پرموت سنگھ کے آتما کو سانتی کے لیے ہر سال ہر سال یہ اپنی تکی منایا جاتا ہے ہر سال کے بھاتی اس سال بھی منایا جا رہا ہے جیلے کے پرکھر سمازوادی چندک وہ بیہار پوپلس پارٹی کے ٹکٹ پر چنال اریسور کے پرموت سنگھ کے آج 26 وے پرنیتی تھی ان کے مٹھیا جرات استت آواز پر سمارو پروق منایا گیا جس کی عدیستہ چھلے کے سمازوادی نے تعلال بابو سنگھ نے کیا اس سے پہلے اس کارکرم میں اپستت اٹھیتیوں نے دیپ روزولیت کیا اس کے بعد ان کے تیل چتر پر لوگوں نے پوس پانچلی ارپت کی اور ان کی آتما کی شانتی کے لیے دو منٹ کا مانڈ رکھا گیا موقع پر بولتے ہوئے ان کے جیشٹ پوتر سوا سنگھ نے کہا کہ ان کے پتا جی سورگیے پرموت سنگھ نے جیون بھر گڑی پچھرے وہ کمجور پرگی کے لڑائی لڑھی جس کا پڑی نام یہ تھا کہ ان کے پتا جی کو جنتا نے گھوڑا ساہن ویدھان سوا چھتر سے چناؤ لڑوایا تھا اور وہ معمولی متوں کے اندر سے چناؤ ہار گئے تھے اس کے بعد ایک بڑی راج لیتک ساجس کے تحت ان کے ہتھیا کر دی گئی آج سمیں آ گیا ہے کہ وہ اپنے پتا کے سپنوں کو ساکار کرے جس کو لے کر وہ اس بار چرہیہ ویدھان سوا سے چناؤ لڑنے جا رہے تاکہ وہ اپنے پتا کے سپنوں کو ساکار کر سکے آج سورگیہ پرمو سن کا انہیں پچھے ہم لوگ منا رہے ہیں سورگیہ پرمو سن چمپارن کے جانے مانے بھستی تھے انہوں نے سب سے پہلے بیپی سن کا جن مورچہ کا جلہ کا دھکچ بنے تھے اس کے بعد انہوں نے بھی بیپا کا چناؤ لڑا تھا اور گوڑا سان میدھان سوا چھتر میں انہوں نے سیپن کیا تھا اور اس سمائے سارے جات پاتر مدھب کے دیوار کو چھوڑ دریا سفیت نے سمچل کرنے کا کام کیا تھا پرمو سن کے آتما کو سانتی کے لیے ہر سال یہ خولی تفی منایا جاتا ہے ہر سال کے بھاتی اس سال بھی منایا جا رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے جلہ اور بیہار کے وہ چرچی تعدوی تھے ان کو سماج بھی تھے سماجے کے ریتی ریواج میں وہ کافی آستہ رکھتے تھے ہر گاؤں اور گلی کسپا کو اپنا گاؤں سمجھتے تھے گاؤں ماہیں رہنے والے لوگوں کو بھگوان سمجھتے تھے کیا اور عبادت کے جسی سے لوگوں کو دیکھتے تھے اس آدمی کے بارے میں کیا کہنا ہے جبکہ ہر گاؤں میں جائیے گا آج کے دن بھی صبح سن نے ان کے سارے ادھنے کارکرم کی جلہ میں اور جس چھتوں میں وہ نے راجنے میں کیا تھا وہاں پر سب سے مل کر انہوں کو کام کر رہا ہے اور ایمانگاری اور لسٹا سے جنہیت میں کام ہو رہا ہے آج میں آل تو میں عبرود ہوں لیکن کہ پرموسین میرے ساتھ رہتے تھے اور میں سونے کے وقت ہمیں دونوں ایک الگ ہوتے تھے اور ایک دوسری کا جان تھا جو آدمی آج ہموں کے بیچ میں نہیں ہے میں ان کے آدمہ کے سانتی کے لیے ہمان سے کامنا کرتا ہوں ہمان سے کرتا ہوں آج آپ کے پیتا جی کے پھونے تکی کا آئے گا جی بتایا آج میرے بابو جی کا چھبیسوا پھونے تکی ہے اور بابو جی ہمارے سورگے پرمت سن سامان سے بھی سامادوادی نیتا تھے ان میں کوئی بارا چھوٹا کا ہی نہیں تھا وہ سب کے ساتھ برو گو جاتے تھے اور پنچانوے میں چھناو لے رہے تھے گھو رہ سانوے بھی دانسوا تھا تھا دوسرا آستان تھا اور پنچانوے کے بعد سانتانوے میں کچھ راج نیتک پرتوی دانے کے چلتے ان کا اتیاب کر دیا گیا یہیں پہ متیاری میں اور ہم جب سامرث ہوئے ہیں تو ان کے بیدھائک بننے کا سپنا ساماج کا سیوہ کرنے کا سپنا پورا کرنے کے لیے اپنا کدم اٹھا رہے ہیں چیرے یہ بھی دانسوا سے اپنے کو پورا کرنے کے لیے دانسوا سے یاری کریں موتیاری سے پرتیق کمار سنگھ کے رپورٹ